چیز کو بہتر کرنے کے لئے چاہے گھر ہو نظام ہو سسٹم ہو ملک ہو ایک اس کا انصر ہے روحانی اور دوسرا اس کا انصر ہے جسمانی ایک فیزیلوجیکل سٹرکچر ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنے اور ایک روحانی سٹرکچر ہے جس کو آپ کو ٹھیک کرنے آج کے لئے ایک بات بہت سننے میں آتی ہے کہ جی تفسریں بہت ہو رہے ہیں سیخ صاحب ایکشن کی ضرورت تفسریں بہت ہیں ایکشن کی ضرورت جائے ہیں اہلیت جس انسان کی اہلیت ہے کسی کام کو کرنے کی تو آج ہم اس کو دس نکاتی جنڈے میں اس پر اتام کروں گا دس نکاتی جس کے اوپر بربادی کھڑی دی ہے جس سے عبادی میں آئیں گے اہل کو اس کی جگہ دی جائے اور اہل سے مراد وہ جو وسائل کے استعمال کو انی حفیظ ان علیم ان کا تھا جیسو پھلے صاحب کہ میں محافظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں ان وسائل کو استعمال کرنے تھا تو کچھ لوگ نیک تو ہوتے ہیں سادے کمین تو ہوتے ہیں وسائل کا استعمال نہیں آتا ہوتا کچھ لوگوں کو وسائل کا استعمال تو کرنا آتا ہے مگر وہ عالم فاضل اور علیم نہیں ہوتے اس محل کے نرجہ ہونے کیسے نمبر دو نمبر دو جو تبدیلی کا سفر ہے وہ درجہ بہ درجہ کیا جاتا ہے وہ یک دم سارے آہ ہات سپوٹ وائرز کو ایک ساتھ نہیں ہٹ کیا جاتا ہمارے ہاں جو شخص بھی تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ پورے کے پورے سٹرکچر کو ایبسلوٹ سنس میں چیلنج کرتا ہے اس سے کبھی بھی انقلاب نہیں کیا سکتا آپ کو درجہ بدرجہ چیزوں کو تبدیل کرنا ہے نمبر تیسری بات یہ پانچ سارے بہت سان صاحب تو دو سال میں کہتے ہیں میں کہتا ہوں پانچ سال بھی کم وقت ہے اگرچہ ان اللہ کی رحمت اور برکت آنے کے اندر چھے مہینے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وقت زیادہ درکار ہوتا ہے چیزوں کو درست کرنے نمبر چار ہر محاذ پہ جنگ نہیں لی جاتے ہیں ہر محاذ پہ لڑائیاں نہیں لی جاتی ہیں محاذ معین ہونے چاہیے اور باقی محاذوں پہ توقف اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ ابھی ہم نے نہیں چھے آپ نے ہر محاذ میں مسائل کھڑے کیا ہے آپ نے مغرب سے بھی جنگل چھیڑی بھی ہے آپ نے مشرق سے بھی جنگ چھیڑی بھی ہے آپ نے جنوب سے بھی جنگ چھیڑی بھی ہے آپ نے شمال سے بھی جنگ چھیڑی بھی ہے آپ جو ہے ادھر بھی ادھر بھی ہر نہج کے اندر آپ نے مسائل رکھے میں تو کس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے نمبر پانچ نمبر چار یا پانچ ترجیحات بہت ضروری ہوتی ہیں پریوریٹیز این پریفرنسز ہمارے ہاں پریوریٹیز کا بڑا مسئلہ ہے میری نظر کے وہ ایک مسئلہ بہت سے لوگوں کے نزدیک پریوریٹی کا مانند ہی نہیں ہے پریوریٹی کیا ہے اس ملک کیا پریوریٹی فورن پالیسی ہے کیا پریوریٹی انٹرن پالیسی ہے کیا وفاقی پالیسیز ہیں کیا صوبائی پالیسیز ہیں میرے خیال سے ملک میں پریوریٹیز پتا ہونی چاہیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں سسٹم کی علز کو چینج کرنا بڑی پریوریٹی کچھ سمجھتے ہیں فنینشل دوران کو چینج کرنا بہت بڑی پریوریٹی کچھ لوگ سمجھتے ہیں فورن ایمج کو صحیح کرنا پریوریٹی سمجھیں آپ پریوریٹی اس ٹائم پر ملک کے انٹرنل ہجھ گلامی سے آزاد ہونے کو ان کے نزدیک اس ٹائم پر سسٹم کا چینج پریوریٹی سمجھتے ہیں کہتے ہیں فقر کفر تک لے جائے پیٹ کے مسئلے لوگوں کے حل نہیں ہیں اور آپ انہیں پڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ انہیں اسٹیبلش کرنے کی آپ وہ فنینشل بران سے رہے ہیں میری نظر کے اندر مشاورت بھی یہی کہتی ہے علم بھی یہی کہتا ہے کہ یہ سارے کاموں میں برکتیں تب آتی ہیں اللہ کو ناکش کر کے آپ جو نا بلک نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ کو نراز کر کے آپ گھر ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں آپ نے موسیقی حلال کرائی دی ہے کہتے ہیں آپ حرام ہیں موسیقی ہے فارشی ہے مکس گیدرنگز ہیں اختلاط بینر مرد عورتوں کا اختلاطی آپ کے محفل ہیں آپ کا اللہ بھلا کرے جو ہے وہ سود کا نظام آپ کا قائم ہے آپ نے سارے اللہ کی چیزوں کو ناکش کیا ہے اس کے بعد آپ اس پیس کی امید رکھتے ہیں کہ آپ نے منوس حلوہ ناصل ہوگا نہیں آپ کو رب کی بھی بہت سی شکوں کو پورا کرنا پڑے گا آپ نے حقوق و لباد کی بھی بہت سی شکوں کو پورا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جا کے آپ پھر آپ کو سٹریٹیجیکلی بہت سی چیزیں چینج کرنی پڑیں گی جس میں آپ کو اپنے کلچرل ڈیفرنسز اپنی لسانیاں آپ کی قوم پرستیاں یہ تاثبات سے نکل کے تب ہی ملک اس جگہ پہ گامزن ہو سکتا ہے ایسے بھی سہی موسیقا